نوملی پیٹ فوڈ کانٹیمنیٹڈ ہوتا ہے چاند ایک ہارم فل مائیکو ٹاکسنز پہ اور جو کہ باڈی میں انتہائی ڈینجرس قسم کی اثرات ڈالتا ہے پیٹس پہ تو ان کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے اس لیے تاکہ آپ کا پیٹ ہیلتھی رہے چاند ایک ویجیٹیبلز جن کا آپ کو میں آپ بتاتا چلوں گا وہ ان کے ایفیکٹ ہوتے ہیں بیکٹیر لورنٹی فنگل ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میں پولی ایسٹائیلین ہوتا ہے جو کہ اس کے ایفیکٹ کو زائل کرتا ہے اور اسی طرح یہی ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ڈی ٹاکسی فائے کرتے ہیں ان چاند ایک ایمپورٹنٹ کینسر کے خلاف بھی فائٹ کرتے ہیں سپیشلی مائیکو ٹاکسن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے پیٹنگ برینڈز جو کمرشلائز ہیں مارکٹ میں ان میں نوملی فنگلز کا موجودگی ضروری ہوتی ہے جس کو تدارک کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیٹ میں نوملی آپ گھر کا فوڈ بنائیں اور اس میں اس کو ایڈ کریں چاند ایک ویجیٹیبلز خاص طور پر آج کل کے موسم میں جو کیرٹ ہے پارسلے ہے سیلری ہے اور بہت ساری ویجیٹیبلز اویلیبل ہیں آپ اپنے پیٹ کی فوڈ میں یہ ایڈ ضرور کریں اس سے آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے خاص طور پر وہ ڈیٹاکسیفائی کرے گا فنگلز کو اور انٹی کینسر ایفیکٹ بھی رکھتا ہے بہت ساری ویجیٹیبلز تو آپ with the passage of time اپنے پیٹ کی جو فوڈ ہے اس کے سٹائل کو چینج کریں تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے پیٹ میں زیادہ پرابلم کریئٹ نہ ہو مجھے امید ہے آپ ات چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے میں آپ کو جاتے جاتے بتاتا چلوں کہ چند ایک جو نومالی میں اپنے پریکٹس میں اپنے پلائنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں جو پیٹ فوڈ ہے اس کے بارے میں چاہے وہ کیٹ یا ڈاگ ہے آپ ایک عدد بڑا پیس لیں چکن چیسٹ کا اس کے ساتھ آپ ہاف کپ لیں رائس کا اور اس کے ساتھ تین چار ویجیٹیبلز ہیں جو ایکارڈنگلی آپ کے پاس اویلیول ہو جائے کیرٹ ہے کیرٹ کا سب سے بیسٹ ریزلٹ ہے اس کے ساتھ پوٹیٹو ہے اور مٹر بھی بہت بہترین ہے پامکین بیسٹ ون ہے اس کو آپ ضرور اس میں ایڈ کریں اس کو چی طرح بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد چوپر میں میٹیریل کو چاپ کریں اور دوبارہ اس میں لیکوڈ میں ڈال لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤچز جب پیکٹس بنا کر آپ اپنے ڈیپ فریزر میں یا فریج میں رکھ سکتے ہیں اور جیسے یوز کریں اس کو مائکروویب جوڈ میں اس کو تو کرنے کے بعد آپ وہ جوڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا پیٹ بھی ہیلتی اور آپ بھی سکھی تینکیو